بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو پشاوری کچن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے چکن اچاری بریانی کے ریسپی لے کے آئی ہوں تو اس کے لیے جو چیزیں مجھے چاہیے یہاں پہ میں نے لے لیے ٹو کیجی ڈرم سٹکس لے لیے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے ٹری ٹیبل سپون گالک جنجر پیس لے لیا ہے ٹو میڈیوم آنین میں نے کاٹ کے رکھ لیے یہاں پہ میں نے فور لے لیے ٹومیٹوز یہاں پہ فور ہنڈر گھام میں نے یوگرٹ لیا ہے اس کو میں نے اچھی سان سے بیٹ کر کے رکھ لیا ہے یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل سپون میکس اچار لے لیا ہے کسی بھی برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کے لیے لیا ہے ایک ٹی سپون سالٹ ہے ہاف ٹی سپون خلدی ہے وان ان اہ آف ٹی سپون اس میں ریڈ چیلی پورڈر ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں کلونجی ہے یہ ہوم میٹ بریانی مثال ہے انشاءاللہ اس کی ریسپی بھی میں آپ کو دوں گی اچھا یہاں پہ میں نے ایٹ کپ جو ہے وہ چاول بھی لے لیے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ جو میں نے ٹوکے جی ڈرم سٹکس لیے ہیں یہاں پہ میں نے ون لیٹر آئل کڑائی کے اندر ڈال لیا ہوا ہے اس کو میں نے گرم کرنے رکھا ہوا ہے اس میں میں پہلے سال ڈال کے ایک ٹی سپون اس کے اوپر ڈال کے چکن میں فرائی کروں گی پہلے تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالتے ہیں چکن تھوڑا 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 ڈال کے یہ سارے جو ڈرم سٹکس ہیں ان کو میں گرم کرنے رکھا کروں گی اور ان کے اوپر میں سال ڈال دوں گی آپ فرائی کرنے کے ٹائم پہ بھی ڈال سکتے ہیں پہلے بھی ڈال سکتے ہیں تو ان کو میں فرائی کر کے نکال لوں گی پھر اس کے بعد یہ سارا پروسیجر جو ہے میں شروع کروں گی یہاں پہ میں نے آر ای ڈی پانی رکھ دیا ہے جو چاول بوائل کرنے کے لیے تو اس کے اندر میں ایڈ کروں گی پائیو ٹی سپون سالٹ کے نمک آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جب بریانی کا بنائیں گے تو اس وقت اس میں آپ دیکھ لیجئے گا آپ کو کتنا کم لینا ہے یا زیادہ اس کی سلم تیز کا دیتے ہیں اب اس کو فرائی کرتے ہیں یہ میں سارا فرائی کر کے پھر آپ کو دیکھاتے ہیں ہاف چکن میں نے پہلے فرائی کر لیا ہے ابھی ہاف میں نے اس کے اندر دال دیا ہے اچھا یہ چکن میں پھلے فرائی کر رہی ہوں اس پر ایڈ کریں اس پہ آئیل جو ہے وہ سای گرم ہے چکن نیچے چپک میڈا اگر آپ فرائی کریں گے یا میڈیم رکھیں گے تو یہ چکن پہلے کے ساتھ چپنا شروع کرتا ہے یہ میں نے فل فرائی کر رکھی ہوئی ہے تو دیکھیں یہ جو ہے وہ ایزی لیس میں سون آپ پھما سکتے ہیں ہمارا سوائی ہو گئے اس کو میں نکال لیں گے سارا نکال لیں گے اچھا جی یہاں بھی میں نے ہاف کپ جو ہے وہ آئل کڑے میں چھوڑ دیئے باقی سارا میں نے نکال لیا ہوئے اب اسی آئل کے اندر میں پیاز ڈال دیں گے پیاز جو ہے وہ میں گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کروں گی پھر باقی مسائلیں ایڈ کروں گی پھر آپ کو بتا دیں گے چاول یہاں میں نے ڈھولی ہے اب ان کو میں سپائن کے اندر ایڈ کر دیں گے چاول سارا میں نے اس کے اندر ڈال دیں گے اب ان کو بوائل آنے تک اس میں سوڑ دیں گے اب یہ چکن مسائلے کی طرح آپ کو اس کی بنایا لیں گے اب اس میں میں گالک جنگر کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اس کو میں اچھی طرح بھول دوں پیسٹ کے اندر میں پیسٹ کر دیں گے اچھا جی گالک جنگر پیسٹ ہوا ہے وہ بھی گولڈن ہو چک ہے تو اب اس میں ہاتھر ایڈ کر دیں گے مہتر کے ساتھ یہ ریچلی پورڈر، حلدی پورڈر، نمک اور کروانجی جیس میں میں آپ کو اپنے کھول گی پھل گی جیس میں میں ایک ملcz تک تماطو چاہی رہاں میں یکی بنائی کر دیں گے اس کے اندر ڈالوں گی میں بریانی میں سا راکھ اور کھوڑا سا تک بھولکی اس کے اندر میں یوگرٹ آٹ کروں گی یوگرٹ کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو دو منٹ تک اس میں پکا لوں دو منٹ تک میں نے یوگرٹ بھون لیا دیکھیں اس کے اندر تھا پانی تھا وہ بھائی ہو گیا اب اس کے اندر جو میں نے ایک ٹیگل سپوم پکا لیا تھا وہ ایک کر دیں گے اور اس کے اندر چکن جو میں نے چکن سائی کیا تھا وہ میں نے اس کے اندر ایک کر دیا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے دیکھیں چی طرح سے مکس ہو گیا اب اس پوائنٹ پہ آکے آپ اس کے اندر سالٹ چیک کر سکتے ہیں آپ نے جس آپ کام یا زیادہ اپنا ہو وہ آپ کر سکتے ہیں میرے حساب سے اس وقت اس میں نمک گل کو ٹھیک ہے گرین چیلی میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی آٹھ سے دس گرین چیلی لے کے وہ اس میں ڈال دیا اب اس کو میں کور کر کر دوں گے اب نیکس پروسیجور جو ہے وہ چاولوں کا ہے تو وہ کرتے ہیں ابھی ان کو دم پہ لگ رہیں گے چاول میرے بوائل ہو چکے اس کو میں بہت اچھے کر دوں گی اچھا یہ ہاف چاول میں جو ہے نیچے ڈالوں گی ان کو اچھی طرح پھیلا لیں گے ان کو اچھی طرح پھیلا لیں گے ان کو نیچے پھیلا لیا ہے اب ہمارا چکن وہ اس کے اندر اٹ کر دیں اچھا یہ جو ہے چکن یہ میں اٹ کر دیں اس کوڑی سپھل رہے ہیں اس کوڑی سپھل رہے ہیں اچھا چاہے میں نے اس کے اوپر اچھے سا پھیلا لیا ہے اب اس کے اوپر فوڈ کلر اورنگ فوڈ کلر جو ہے وہ میں ایڈ کروں گی یہ آپ تقریباً لے لیں ہاف ٹی سکون تک یہ میں ہاف ٹی سکون اس کے اوپر ایسے ڈال دوں گی دم ہم نے لگایا ہو تھا اب دم ہٹ آیا ہے دیکھیں زبردست کلر جو ہے بیڑیانی کا آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاء اللہ زبردست میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہے ایک یہ میں نے چکن اچاری بریانی ڈش آؤٹ کر لیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج یہ بریانی بنائی بڈیس جو ہے بہت پسند آئے گی میری وڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور کومنٹس میںранے موجود ہیں باہت پسند سے بہت پسند ہے کیسی لگی ہے نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ